الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ اللہزین استفاہ ماباد اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی صفاتِ طیبہ سے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ رحمان ہے بے حد مہربان پھر وہ بتاتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہوالغفور الرحیم اللہ وخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ عزیز ان دنیا میں جتنے بھی لوگ جو بھی کسی چیز پر غلبہ اور قدرت رکھتے ہیں سب سے غالب اور سب سے زیادہ طاقت اور قدرت رکھنے والا اللہ ہے زمت قام اور اللہ بدلہ لیتا ہے تاکہ اس کے بندے یہ جانیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے ظلم کرتے ہیں اور جو یہ فضول بات کرتے ہیں کہ جی کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ گرفت کرتا ہے اور شدید گرفت کرتا ہے بندوں کی گرفت ہوتی ہے اور اس جگہ سے جوتے پڑتے ہیں جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی کوئی چیز مجھے پیش آ جائے گی اور قوموں کی گرفت کرتا ہے اور بلکل ننگا کر کے قوموں کو رکھ دیتا ہے اللہ پورے پورے بدلے لیتا ہے اللہ نے اپنی صفتِ طیبہ کا اظہار فرمایا اور کہا لوگو وہ خرچ کرتا ہے اور یداہو مبسوطتان اللہ کے دونوں ہاتھ خرچ کے لیے کھلے وے ہیں اور اللہ نے کہا اللہ کے لعینو بیما قالو یہودیوں پہ میری لانت میری پھٹکار پڑے جو یہ بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی محتاج اللہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے اور بار بار اپنی صفات کی طرف توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبع عبادی میرے بندوں کو میری صفات کے متعلق بتائیے اس سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنی ایک اور صفت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ قل ہو اللہ احد ان سے کہیے کہ اللہ کی پاک ذات یکتا ہے اور دوسری جگہ اللہ نے اپنا نام واحد فرمایا ہے تو واحد بھی عربی میں ایک کو کہتے ہیں اور احد بھی ایک کو کہتے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ واحد عدد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے واحد اسدین سلاسہ اربع بچے گنتی پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ایک دو تین اور یہاں پر فرمایا احد احد کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ ایسا نہیں ہوں جو ایک اور دو اور تین ہوں میں اللہ یکتا ہوں کوئی میرے جیسا نہیں ہے اور اسی لیے دوسری جگہ فرمایا کہ اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے وہو السمیعی اور لوگو وہ تمہاری دعاوں کو سنتا ہے اور بصیر ہے تمہارے حالات کو دیکھتا ہے جڑ کاٹتی اللہ نے ہر قسم کے الہاد کی اور فرمایا لیسا کم استحیش ہے کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں پانی سے بنتی ہیں بنیادی طور پر مٹی سے بنتی ہیں آگ سے بنتی ہیں اور پانی مٹی آگ ٹھوس مائع اور گیس اور اب انرجی بھی کہتے ہیں اللہ نے کہا یہ ساری کائنات جن چیزوں سے بنی بھی تم دیکھتے ہو میں اس میں سے کسی کوئی چیز میرے جیسی ہے ہی نہیں اسی اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی صفات تین طرح کی ہیں ہم اہل السنہ اسی پہ قائم ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی پہلی صفات وہ ہیں جس کی زد قائم نہیں کی جا سکتی حیات اللہ کی صفت ہے موت اللہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ حیات با مقابلہ موت کے علم اللہ کی صفت ہے جہالت اللہ کی صفت نہیں ہے اللہ جاہل نہیں ہے تیسری صفت اللہ کی سمعات ہے کہ اپنے بندوں کو سنتا ہے اور بہرہ نہیں ہے چوتھی صفت اللہ کی اللہ دیکھتا ہے اللہ نابینا نہیں ہے پانچویں صفت اللہ کی قدرت ہے اور قدرت کا مطلب یہ ہے کہ مہاد اللہ استغفر اللہ اللہ پر کوئی فالج نہیں گرا اللہ پورا پورا قادر مقتدر اور قدیر پانچویں اور چھٹی صفت اللہ کی بہت بڑی صفات میں سے اس کا ارادہ ہے وہ ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں اس لیے علم حیات قدرت سمع بسر کلام اور ارادہ اللہ کلام کرتا ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور آٹھویں صفت اللہ کی تکوین ہے اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے جو وہ چاہتا ہے سکرتا ہے حتیٰ کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مشیت ہے اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان آٹھ صفات پر ایمان رکھتے اور کتاب سنت میں جہاں بھی اللہ کی یہ صفات آئی ہیں ہم ان سب صفات کو مانتے ہیں قرآن نے بار بار ان آٹھ صفات پر زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ کی یہ صفتیں ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دوسری قسم بھی ہے ایک تو یہ آٹھ صفات ہیں یا ساتھ علم حیات قدرت سما بسر کلام ارادہ اور تقویم اور اللہ کی دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جو مخلوق کے مقابلے میں آ جاتی ہیں اللہ یقینا رازق ہے جب لیکن جب صرف اللہ ہی اللہ اور باقی اس کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی ٹائم نہیں تھا سپیس نہیں تھی کوئی جگہ نہیں تھی تو اس وقت اللہ کس کو رزق دیتا کوئی نہیں تھا اور اللہ نے اپنی خلق کو پیدا کیا اور اللہ نے یہ چاہا کہ انہیں رزق اللہ کی مغفرت کرنے کی صفت کہ اللہ بخش دے کوئی گناہ کرے تو بخش جائے نا گناہ ہی کسی نے نہیں کیا اس لئے کہ وجود ہی نہیں تھی یہ وہ چیز تھی جو اس ابو بن ساری رضی اللہ نے وفات سے پہلے بیان کی اور انہیں کہا کہ میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ عظم سے نہ سنا ہوتا کہ جو علم چھپائے گا اس پہ خدا کی لانت پڑے گی تو میں تمہیں یہ حدیث نہ سنا تھا اس لیے یہ حدیث ہر شخص کی سبج میں آنے والی نہیں ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ عظم فرماتے سے اچھے ہو جائیں کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ نے کہا کہ میں اس ساری مخلوق کو مٹا دوں اس ساری دنیاوں کو ختم کر دوں اور میں پھر ایک ایسی دنیا پیدا کروں جہاں لوگ گناہ کریں اور مجھ سے معافی مانگیں تاکہ میری صفت مغفرت کا اظہار ہو مشکلہ حدیث میں سے کیونکہ اس سے الہاد کبھی ایک دروازہ کھل سکتا اس لئے اللہ کی صفات کا ظہور اس کی مخلوق میں ہوا اللہ کی دوسری قسم کی صفات یہ ہیں اگر مخلوق نہ ہو تو ان صفات کا اظہار بھی نہ ہو اور یاد رکھو اللہ کی تیسری قسم کی جتنی صفات ہیں ان تیسری قسم کی صفات کی بنیاد قرآن کی ایک آیت ہے سورہ علی عمران کو بالکل آغاز سے پڑھنا شروع کریں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی اس کتاب کو نازل کیا قرآن کریم کو من ہوا آیات محکمات اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تم بالکل آسانی سے سمجھ لوگے ٹھوس ہیں پکی ہیں حکم نماز پڑھو اس میں اب کون سی پیشیدگی حج کرو من استقاع الہی سبیلہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتا کوئی پیشیدگی نہیں اور اللہ نے فرمایا دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں جن کے کئی پہلو نکلتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کفر اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایمان اور یہ بھی ہو سکتا ہے خدا کا انکار اللہ نے کہا کہ جب وہ میری ان آیات کو پڑھتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ آمن نابح اللہ جو آپ نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے بس اور ان آیات کی تعویل اور خوج میں اور ان کی حقیقت جاننے کے در پہ وہ لوگ ہوتے ہیں ابتغاء تعویل ابتغاء الفتنہ جو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں بہت ضروری ہے کہ آدمی قرآن کے اس آیت کو پڑھے اور سمجھے کہ اللہ کی تیسری قسم کی صفات یہ بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں سب سے آسان اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس آیت پر عمل کرے اور کہہ کل امن نابح اللہ ہم اس پر ایمان لائے بس اللہ کی جو تیسری قسم کی صفات ہیں قرآن میں اللہ نے بار بار کہا کچھ آیات ارز کرتے ہیں پھر احادیث اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو جو بیعت آپ کر رہے تھے حدیبیہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی اللہ کا ہاتھ آپ سب کے اوپر تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے اور ہم نے کہا کشتی شلا فَإِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا میری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسے ہیں تبارک اسمہ رب ترہ پروردگار بہت برکتوں والا ہے اور فرمایا وجہ ربک تیرے پروردگار کا چہرہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے آنکھ ہے اللہ کے لیے چہرہ ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ ہے اور قرآن ہی بتاتا ہے کہ یوں یکشف عن ساقن جس دن اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا پنڈلی ٹکھنے اور گھٹنے کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں اللہ کی پنڈلی کیسی ہے یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں ہم اہل السنہ کا عقیدہ ہے اور ہم کہتے ہیں پروردگار ایسے ہی ہے جیسے تُو نے بیان کر دیا لئی سکم استحیشہ اور اللہ کوئی چیز آپ جیسی نہیں ہے آنکھیں ہیں لیکن ہم نہیں جانتے چہرہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے ویسے ہی ہے ہم نہیں جانتے پنڈلی کیسی ہے اللہ کوئی نہیں جانتا جو آپ نے فرمایا بس ہوئی اسے کہتے ہیں ہنفیوں کا عقیدہ ماتلیدیوں کے مطابق ہے پچھلے کوئی بارہ تیرہ سو سال سے اہل السنہ کا یہی عقیدہ رہا ہے اور سب ماتلیدی اور اشری ادھر حدیث میں آجاؤ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار تجلی کرے گا صحیح بخاری میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بڑھکے گی اور بار بار کہے گی کہ اللہ کچھ اور اللہ کچھ اور پھینک دے تو وضع اللہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اپنا پاؤں مبارک جہنم کے موں پہ رکھ دیں گے اور پوچھیں گے اب وہ کہے گی قط اللہ بھر گئی بس اللہ کا پاؤں کیسا ہے ہم اہل السنہ کے مطابق یہ تیسری قسم کی جتنی بھی احادیث و روایات ہیں قرآن ہو اور حدیث ہو کچھ ہو ہم تک پہنچی ہیں ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں آگے اس کی تفصیلات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ایسے ہی ہے جیسے پروردگار نے بیان کر دی یہ تیسری قسم کی صفات لے کے بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ میڈیا عام ہو گیا ہے اور بڑی مجبوری سے یہ بات آج کرنی پڑی ہے اہل تشیع بار بار ان کے کلپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا خدا تو ایسا ہے کہ اس کا پاؤں اس کی ٹانگ جہنم میں جائے گی صحیح بخاری میں آیا ہے بخاری میں یہ توہین آئی ہے بخاری ایسی ہے اور بخاری سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے والا ہے وہ نہیں جانتے کہ اہل سننہ کا عقیدہ کیا ہے انہیں نہیں معلوم کہ ہم ان ساری چیزوں کو قرآن کے آیات کو متشابہات میں قرار دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا خدا نے کہا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں واضح طور پر تم سمجھ سکتے ہو کچھ ہیں جو تمہاری سمجھ سے بالا ہے معاملہ ان کے ذاکرین کے تو بس کی بات نہیں ہے ان کو کون سا علم ہوتا ہے افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے کو خراب کرنے کے لیے شیعہ سننی علم القلام کے مسائل چھیڑتے ہیں اور علم القلام کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے وہ عقیدہ ہے پورا اور اس پہ بار بار کہتے ہیں کہ تمہارا بردگار تو ایسا ہے جس کی آنکھ ہے تمہارا رب تو ایسا ہے جس کی تانک جہنم میں ہے تمہارا رب تو ایسا ہے اور لوگ نے پڑھتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں اور ان کے عقیدے میں شک پڑھ جاتا ہے اور ان کے جو لوگ بھی یہ بیان کرتے ہیں وہ اچھے خاصے جانتے ہیں کہ محل سننہ کاقیدہ کیا ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ہزار گیارہ سو سال کی بات ہے چلا آ رہا ہے مطلب پیچھے سے قرآن جب سے ہے جب سے یہ بات چلی آ رہا ہے اللہ کی صفات میں دخل دینا معاشرے کو خراب کرنا ہم پھر بیٹھ جائیں کسی دن آپ کی کتابیں لے کے کہ آپ کے نزدیک اللہ کیا ہے اور ہم بیٹھ جائیں کسی دن کہ آپ کے نزدیک سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کیسے تھے جب رشتہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا تھا پھٹری کرے گا کیوں اس انتشار میں لوگوں کو ڈالتے ہیں کیوں لوگوں کو آپ تنگ کرتے ہیں کیوں ستاتے ہیں لوگ ہیں ہم کا عقید ہے جینے کی آزادی دیں نہ تنگ کریں معاشر اپنے مخالفین کو برداشت کریں اہل تشیع اور اہل السنہ کی ایک دوسرے میں عقیدے میں مخالفت ہمیشہ سے جلی آئی ہے کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تمام انبیاء علیہ السلام سے افصل نہ مانتا کہتے ہیں ابراہیم کیا اور موسیٰ کیا اور عیسیٰ کیا اور عمران کیا اور کوئی اور کیا سب کے سب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے چھوٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑے دو ہی ہیں یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اللہ اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باز لیتے ہیں باز نہیں لیتے کہتے ہیں والا جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے ہمارا نہیں ہے نہ کریں ایسی بات یہ کلپس اس طرح آتے ہیں اس طرح آتے ہیں اور چھڑانے کے لیے بھی نہ بھائی نہ چھڑو ہی نہ ان مسائل ہمیں کفر سے مقابلہ ہے ہمارا الہاد سے مقابلہ ہے ہمارا ان سے مقابلہ ہے جو پہلے سے دہشتگردی کے لیے تیار بیٹھے ہیں اس امت کا شیرازہ منتشر کرنے سے کتنے نفلوں کا سوا تانے دینے سے کیا حاصل ہم بھی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں کہ آپ نے یہ کہا اور آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا اس لیے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مسئلے کو نہ چھڑیں یہ ایمان اور کفر کی حد ہے اور اللہ کی بے عدبی سب سے بڑا کفر ہے شاید کسی تک یہ آواز پہنچے اور وہ اپنے طریقہ ایکار کو بدلے